بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے اور صدیقہ اس کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے یعنی ہمیشہ جو سچ بولو جس میں کبھی جھوٹ نہ بولاؤ ساری زندگی میں جس میں کبھی جھوٹ نہ بولاؤ اسے صدیقہ کہا جاتا ہے تو اور ان کا ان کا کہنا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ یعنی وہ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھی تو ماشاءاللہ ہم صحیح بخاری سے آپ کو بتاتے کہ حضرت عائشہ کتنی صدیقہ تھی صحیح بخاری جل نمبر تین پارہ نمبر بائیس کتاب الطلاق باب ہے اے پیغمبر جو چیز اللہ تعالی نے آپ پر آپ کے لئے حلال کی ہے اسے کیوں حرام کرتے ہیں یہ وہ سورہ تحریم کی جو آیت ہے سورہ تحریم کی جو شروع کی آیتیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تین تک جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بیان کر لیں اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے دو روایتیں ہیں میں یہ دونوں روایتیں پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کتنا سچ بولتی ہیں حدیث نمبر دو سو ارتالیس یعنی صحیح بخاری کی جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پارہ نمبر بائیس کتاب الطلاق حدیث نمبر دو سو ارتالیس حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین زینب بنت جہش کے پاس ٹھہر جایا کرتے وہاں شہد پیا کرتے میں نے اور حفظہ دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں وہ یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے مغفیر کی بو آتی ہے مغفیر کے بریکٹ میں لکھاو ہے بدبودار گوند کی بو آتی ہے شاید آپ نے مغفیر کھایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے کسی کے پاس تشریف لائے تو حسب مشورہ اس نے یہی کہا تو فرمایا میں زینب کے پاس سے شہد پی کر آیا ہوں اور اب نہ پیا کروں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ہمارے رسول اے ہمارے رسول جو شے ہم نے حلال کر دی ہے وہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم نے حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی کمرے میں حجرے میں جا کر شہد پیا ہے ان دونوں کو جیلسی فیل ہوئی ہے آئیشہ اور حفظہ کو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب رسول اکرم آئیں گے ہمارے پاس تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے موہ سے شہد کی بدبو نہیں بلکہ آپ کے موہ سے مغفیر کی بدبو آ رہی ہے مغفیر کی مغفیر کیا ہے مغفیر ایک بدبودار گوند ہوا کرتی ہے بدبودار گوند ہے وہ اس کی بدبو آپ کے موہ سے آ رہی ہے تو جب رسول خدا ان کے پاس آئے ان دونوں نے ایسے ہی کہا رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اب رسول اللہ نے تو شہد پیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے موہ سے مغفیر کی بدبو آ رہی ہے اور مشورہ کر کے کہا تو یہ کتنی سچائی ہو گئی کتنی صدیقہ ہو گئی ہے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو ایک اور روایت اسی صحیح بخاری جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ اور ایک سو اکسٹھ کے اوپر پارہ نمبر بائیس کتاب اطلاق میں حدیث نمبر دو سو انانچاس یہ جو پہلے میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو وہ دو سو اٹھالیس تھی اب دو سو انانچاس یہ روایت ذرا طویل ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد اور حلوے کو بہت پسند کرتے تھے آپ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ نماز اثر سے فارغ ہو کر کسی بیوی کے پاس تشریف لے جایا کرتے کچھ دیر ان میں سے کسی کے پاس بیٹھے رہتے ایک بار جناب حفظہ بنت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور بہت دیر تک قیام فرمایا مجھے اس پر بہت حسد ہوا اور میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ حفظہ کی ہم قوم کسی عورت نے شہد بھیجا تھا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں سے پلایا یہ سن کر میں نے تیہ کر لیا کہ میں بھی کوئی ہیلا کروں گی تو میں نے ام المومنین سودا سے کہا کہ آپ کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے تم کہنا کہ آپ نے شاید مغافیر کھایا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو مغافیر نہیں کھایا تم یہ کہنا کہ شاید اس شہد کی مکھی نے عرفت کا درخت چوسا ہوگا جس سے مغافیر بدبودار گوند نکلتا ہے اور میں بھی آپ سے یہی کہوں گی صفیہ تم بھی یہ کہنا حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ سودا نے کہا یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اے آئیشہ میں نے تمہارے حکم کے در سے وہ بات کہہ دینا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے نزدیک آئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے یعنی پوچھا ان سے سوال کیا کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے کہا کہ پھر یہ بدبود کیسی آ رہی ہے آپ نے فرمایا حفظہ نے شاید کا ایک گھونٹ مجھے پلایا تھا میں نے کہا شاید کی اس مکھی نے عرفت کا درخت چوسا ہوگا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں نے بھی وہی کہا صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو شہد پلاوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی حاجت نہیں ہے حضرت عائشہ کہتی ہے سودا چکے سے مجھ سے کہنے لگیں واللہ یہ تو ہم نے ہیلا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روک دیا میں نے کہا بہن چپ رہے یہ پوری روایت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی یعنی اس کا لبے لباب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی دونوں سوکنوں حضرت سودا اور حضرت صفیہ کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ یہ کی کہ ہم جب رسول اللہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کے مو سے مغفیر کی بدبو آ رہی ہے کیونکہ وہ شہد پی کر آئے تھے وہ تو کہیں گے کہ جی میں نے تو مغفیر نہیں پیا ہے تو بدبو کیسے آ رہی تو کہنا کہ پھر اس شہد کی شہد کی مکی نے مغفیر کے درخ سے کچھ چوسہ ہوگا جس کی وجہ سے شہد کی اندر بدبو آ گئی ہے تو اس لیے جو ہے نو آپ کے مو سے مغفیر کی بدبو آ رہی ہے یہ یہ پٹی حضرت عائشہ نے حضرت سودا کو بھی پڑھائی ہے حضرت صفیہ کو بھی پڑھائی ہے مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ حفظہ کی کمرے میں جا کر شہد پی کر آئے تھے ان کو روکنا تھا اب یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ سچ بولنے کی زمرے میں آتا ہے کیا کوئی صدیقہ ایسا کہہ سکتی ہے کیا یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے خود بھی جھوٹ بولنا اور اپنی سوکنوں کو بھی سکھانا کہ وہ جھوٹ بولے اور انہوں نے بھی پھر جھوٹ بولا علماء اے علیہ السنت کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ تو بس ایک مزاق تھا جو کیا تھا انہوں نے حضرت عائشہ نے رسول اللہ کے ساتھ مزاق کیا تھا حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ مزاق کر رہی تھی یہ مزاق کی بات ہے رسول کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے نبی کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے یعنی جو رسول کے ساتھ نبی کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا عقیدہ رکھیں گے اس کے بارے میں یا تو مانے کہ رسول خدا کا مزاق اڑایا گیا ہے یہاں پر توہین کی گئی ان کی یا پھر یہ مانے کہ حضرت عائشہ نے خود بھی جھوٹ بولا ہے اور اپنی سوکنوں سے بھی جھوٹ بلوایا ہے فیصلہ آپ کر لیں کہ رسول خدا کے ساتھ مزاق کرنا کیسا ہے یا جھوٹ بولنا کیسا ہے جھوٹ بلوانا کیسا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں فیصلہ آپ کر لیں کہ اس میں کیا کرنے ہیں